نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بھارچ 24 اور میں ہوں آپ کے ساتھ شازیہ نصار لے کر حاضر ہوں دیش کی رواجتھانی دلی سے جنتہ کے بیٹھ سے جنتہ کی بات کہے جنتہ کی آواز یہ وہ خاص کارکرم ہے جس میں دیش کی جنتہ کا ہر مدہ بڑی ہی بے باقی کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے اور ہر مدے پر دیش کی جنتہ مکھر ہو کر بولتی ہے آج کا مدہ بہت ہی زیادہ مات اپوڑ ہے کیونکہ مدہ دیش کی بیٹی کا ہے جس کو نیائے دلانے کے لیے پورا دیش ایک جھٹ ہے ہر سمبھف کوشش بھی کر رہا ہے اسی کڑی میں ڈاکٹرز بھی پردرشن پر ایک لمبے سمجھ سے رہی ہیں لیکن آپ کوٹ کی اور سے صاف کر دیا گیا ہے کہ ایک ڈیڈ لائن ہے آپ کو اپنے کام پر لوٹنا ہوگا وہ ڈاکٹرز جو ابھی بھی خاص کر کے کولکاتا کی بنگال کی ڈاکٹرز پردرشن پر ہیں ان کو بولا گیا ہے کہ آپ کو کام پر لوٹنا ہوگا کیونکہ مریضوں کو آپ کی ضرورت ہے لیکن فیلحال وہ لوٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں ممتہ بینرجی ڈیلیگیشن کا ویٹ کر دی رہی ہیں ڈاکٹرز کی ڈیلیگیشن کا لیکن وہ نہیں پہنچا اسی مدے پر کریں گے بڑی چرچا کی آخر وقت کی ضرورت کیا ہے خاص ممانوں کا پانل ہمارے ساتھ موجود رہے گا اس طرف دیش کی جدہ ہمارے ساتھ موجود رہے گی اس طرف لیکن لیٹر سٹپ ڈیٹ کے ساتھ ایک رپورٹ آپ کی ٹیوی سکرین سپریم کورٹ کے ڈیڈلائن کے باوجود پشم بنگال میں جونیر ڈاکٹرز کا پروٹسٹ جاری ہے ڈاکٹرز سے بات کرنے کے لیے سیم ممتہ بنر جی سیم ہاؤس میں انتظار کرتی نہیں لیکن ڈاکٹرز باتچیت کو نہیں پہنچے بنگال سرکار نے پردشنگاری چھاتھروں سے ای میل پر سمپرک کر باتچیت کے لیے دس ڈاکٹرز کی پرتی نیتی منڈل کو بھی بولایا ہم لوگ دس بندے کو وہاں پہ جانے کے لیے بولے تھے جو میل آئے تھے اس میں دس منسن تھا یہاں پہ جتنا لوگ ہیں ہرس افرال یہاں پہ کوئی لیڈر نہیں ہے تو جو جائے گا وہ ٹھیک ہے جو مطلب جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسے اب دس بندہ نہیں بول سکتے جب تک ہمارا ڈیماند سلفل نہیں ہوگا ہے پہلا ڈیماند تو یہ ہے کہ ڈی ایمی ڈی ایچ ایس اور جو ہیل سیکریٹری ان کو ریزائن کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کی ڈیڈلائن کے باوجود کولکتا کے آرجکار اسپتال میں ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی درندگی کے خلاف ڈاکٹرز نے اپنا پردشن خط نہیں کیا سپریم کورٹ نے منگلوار شام پانچ بجے تک ڈاکٹرز کو کام پر لوٹنے کی ڈیڈلائن دی تھی لیکن ڈاکٹرز نے پردشن جاری رکھا ہے سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے نیائے کا بھروسہ ملنے کے بعد بھی ڈاکٹرز کام پر کیوں نہیں لوٹے مہیلہ ڈاکٹرز کے لیے نیائے کی مہین تو ٹھیک ہے لیکن جو لوگ علاج کے بھاب میں زندگی بہت سے جوش رہے ہیں ان کے ادھیکاروں کا کیا دوسرا سوال یہ کہ نیائے پالکہ کی سروچ سنتھا سپریم کورٹ کے آشواسن اور آدیش کو اگر ڈاکٹرز درکنار کریں گے تو پھر نیائے کون دے گا سرکار نے اگر باتچیت کے لیے بلائیا تو بات کرنے میں دکت کیا ہے پردرشن کریں ڈاکٹرز کو اس پر گم بھیرتا سے سوچنا ہوگا تودیش کی جردہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے خاص میں مانوں کا پیالل ہمارے ساتھ موجود ہیں کون کون خاص指わان ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں سبھی کا تارÜ Reyalkyaara جی ہمارے ساتھ موجود رہنگے اس ڈبیٹ میں شب Pathan جی ہمارے ساتھ پستیت hibrance کروائیں گے سرویش پاتک جی ہمارے ساتھ موجود رہنگے سنجے میشوہ جی ہمارے ساتھ پستیت رہنے والے ہیں پراموت کمار جی جو کی سپریم کورٹ ایوکیٹ ہے وہ بھی کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں ساتھ ہی ساتھ رابی ایروڑا جی بھی اپنی پاس تیت درج کروائیں گے خاص ممانوں کا بھارچ منڈی فور پر جنتہ کی آواز میں بہت سواگت اور ساتھ ہی ساتھ دیش کی جنتہ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سنجے جی کے ساتھ میں شروعات کرنے جا رہی ہوں سنجے جی بے شک دیش کی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے اس سمائے پورا دیش ایک جھٹ ہے اور اسی کڑی میں جو بنگال کی کولکاتا کی ڈاکٹرز ہیں وہ بھی پردرشن کر رہی ہے لیکن اس بات کو ہم آسوکار رہے کر سکتے کہ ڈاکٹرز کی اتنی ہی ضرورت مریضوں کو بھی ہے نہیں بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹرز کے انسن بھی ٹھیک ہیں نیائے ملنا بھی چاہیے اور یہ دکھاتا ہے کہ بنگال میں لوگ تنتر جندہ ہے لیکن جو سوال آپ نے خود اٹھائے ہیں کہ لوگوں کا کیا ہوگا مریضوں کا کیا ہوگا پیسنٹ کیا کیا ہوگا تو سارے ڈاکٹرز پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت سارے طریقے اور بھی ہیں سرکار سے اپنی بات کہنے کی وہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ ہسپیٹل کو واپس جانا چاہیے انہیں علاج کرتے ہوئے اپنی بات سرکار سے لڑائی جاری رکھنی چاہیے اور یہ سمسیاں صرف بنگال کی نہیں ہیں یہ سمسیاں پورے دیس کی ہے تو پورے دیس کی سمسیاں ہے تو اس کو لے کہ صرف بنگال میں لڑائی سے کچھ نہیں ہوگا وہ ایک راجنیتی کرن ہے جس کے سکار ڈاکٹر ہو رہے ہیں ان کو اپنے پیسے سے میں سمجھتا ہوں کہ پیار کرنا چاہیے جو ان کا مین ادھیکار ہے اس کا صدوپیوک کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے راجنیتی کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے چھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کو کیا کرے اگر ان کی سنوائی پہلے ہی ہو گئی ہوتی یا پھر پہلے ہی صحیح دشاں میں کاروائی ہو رہی ہوتی جانچ ہو رہی ہوتی بیٹی کو اب تک انصاف مل چکا ہوتا تو کیا ضرورت تھی ڈاکٹرز کو اپنا کام چھوڑ کر کے مریضوں کو چھوڑ کر کے سڑک پر اترنے کی آپ نے صحیح کہا کہ ڈاکٹر کو کیا ضروری تھی اپنا کام چھوڑ کے دیکھئے ڈاکٹروں کو جوردستی آنا پڑا ہے آپ بو ہورر بو نائٹ یاد کریے جب پانس سے سات ہزار کی دنگائی گھس گئے تھے وہاں پہ پورے سبوتوں کو نسٹ کر دیا اور یہ جتنے ڈاکٹرز تھے جو ایجیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے ان کو اپنی جان بچا کے بھاگنی پڑی اس میں مہلا بھی سامل تھے پورس ڈاکٹر بھی سامل تھے ایسے کتنے بیڈیو ہیں سوزل میڈیا پہ جو ڈاکٹر بنا بنا کے ڈال ہے کہ ہم لوگوں کو مارنے آئی ہے یہ تب مہمتہ بنر جی کی پولیس کہاں تھی وہاں کا کمیشنر کہاں تھا سپریم کورٹ نے تو بڑے پیار سے بول دیا کہ نہیں جتنے بھی ڈاکٹر سے ان کو کام پر لوٹ جانا چاہیے اور مانبتہ کے لیے لوٹ جانا چاہیے لیکن کیا انہوں نے بنگال کے سوڑی کولکتا کے کمیشنر کو ابھی بلا کے پوچھا کہ اس رات کی گھٹنا کیسے گھٹ گئی تمہاری پولیس کیا کر رہی تھی ہیلتھ سیکریٹر کو بلا کے پوچھا نہیں آپ کو پتا ہے کہ نورتھ بنگا نورتھ ہے بینگال لوبی ہا بھی ہے وہاں پہ اور یہ جو لوبی ہے یہ ڈاکٹر جہاں گھوست جس کولیج سے پڑھ کے آیا ہے اس کے ڈاکٹروں کا سمو ہے یہ جونیر ڈاکٹر اگر کوئی بات نہیں مانتے یا اپنی بات کہتے ہیں ان کو دھمکایا جاتا ہے جو فورتھ ہیئرز کے اسٹوڈینٹ ہے انہیں دھمکایا جاتا ہے کہ تمہیں مرس کم دیں گے جس سے کہ اس کا ری بیک ہو جاتا ہے یہ چیزیں ان جونیر ڈاکٹروں کو سائنا پڑ رہا ہے اس لیے آج وہ سرکپے ہیں اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ کے بات کو بھی اب ہیلنا کیا ہے لیکن نہ تو دیس کی جنتا نہیں جو اپو جیزن انڈی ایلائنس ہے اس بات کو اجاگر کرے گی پتائیے کہ ایک جونیر ڈاکٹر کو وہ لوبی دھمکائے گا کہ تمہیں ایک جام میں فیل کر دیں گے اور پھر وہ ڈاکٹر کو اگلے چھ مہینے کے لیے وہ پورن تیاری کرنی پڑے گی یہ بات کوئی سمجھ رہا ہے نہیں اور 51 ایسے ڈاکٹرز ہیں اور اسٹوڈینٹس ہیں جنہوں نے آر جی کار ہسپیٹل میں یہ گھوش کے خلاف پردرسن کیا تھا اس کو کیمپس سے آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ کو اب تبھی کیمپس میں انٹری ملے گی جب آپ انکوائری کے لیے بلائے جائے گا اتنی بڑی سجا ڈاکٹر کو مل لائی ہے تو وہ کیسے چھوڑ کے آ جائیں چھکے 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 لیکن پریاکر آڑا جی اگر واقعی سرویش پاٹل جی کی باتوں میں ذرا بھی سچائی ہے تو پھر تو یہ ماملہ اور بھی زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر صرف ایک بیٹی کو لے کر کے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو خود کو بھی انسیکیور فیل کر رہے ہیں ان کی انسیکیورٹی ایسے سچویشن میں جائز ہو جاتی ہے ممتب اینرڈجی آپ ویٹ کر رہی ہے لیکن جب جاج کا سمیہ تھا تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹی تھی دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جگھرنیا اپراد ہوا ہے اور کسی بھی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے آپ سوچئے گا اس ماں کی حالت جس نے اپنی بچی کو پڑھا لکھا کر کے بڑھا کیا اور اس کو صبح اس کی لاش ملی وہ بھی کس طرح سے چیری ہوئی تو وہ ایک درد ہے جو ماں کے بھی دل میں ہے باپ کے بھی دل میں ہے اور اس دیش کی ہر ایک جنتہ کے دل میں ہے اور وہ ڈاکٹرز بھی اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ آگے اگر ہماری ہی سرکشہ نہیں ہوگی تو ہم آگے کس طرح سے مریضوں کی سرکشہ کر پائیں گے لیکن بات یہ بھی آتی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ شبت لیتے ہیں وہی شبت لیتے ہیں کہ مریضوں کو ان کی وجہ سے کسی بھی طرح سے کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی اور ان کی جان کو بھی کوئی جو ہے سمسیہ نہیں ہوگی لیکن اگر اس میں اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کیونکہ سی بی آئی آلریڈی آ چکی ہے سی بی آئی جانچ کر رہی ہے اور جانچ دھیرے دھیرے چلتی ہے تو جب سی بی آئی جانچ کر رہی ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ میٹر چلا گیا ہے اس کے بعد بھی آپ کو یہ آسواشن دے چکے ہیں یہاں تک کی کین سرکار آپ کے بھاکے راجے پال سب لوگ آپ کو آسواشن دے چکے ہیں کہ آپ کی پوری جانچ ہوگی اور نشپکشتہ سے جانچ ہوگی آپ اگر اسی بات پر ایک سوال سوال پوچھنا چاہتی ہوں پریانکل جی مجھے بتائیے کہ آپ کہہ رہے کہ جانچ ہو رہی ہے اور جانچ دھیرے دھیرے ہوتی ہے لیکن میرا یہ سوال ہے بیٹے کچھ سالوں میں جس پرکار سے حادثے ہوئے اور محلہ اوتپیڑن کے کیس محلہ کے ساتھ ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ جنتہ میں وہ سبر بچا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے جانچ کا انتظار کر پائے میں تو ہمیشہ سے بولتی ہوں اور میں تو بولتی ہوں کہ جو آندولن ہے یہ جندہ ہونے کا ثبوت ہے اگر آپ جیویت ہیں تو اس کا ثبوت ہے کہ آپ آندولن کر رہے ہیں آپ کے اندر بھاونائے بچی ہیں اور آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اب ہم یہ نہیں سائیں گے لیکن بات تو یہ آ جاتی ہے کہ ہمارا سسٹم اتنا خراب ہے جب تک آپ اس کو سسٹم کو نہیں بدلیں گے آپ جب فاسی کی سزا نہیں کریں گے کڑی سی کڑی سزائیں نہیں دیں گے وہاں پر تو آپ راج نیتی پر آ جاتے ہیں وہاں پر تو کہتے ہیں نہیں جی جو ہم نے پہلے جو جو پرکلیا بنائی ہے وہ ہی صحیح ہے جب ہم تب انرجی بناتی ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پر راج نیتی ہو رہی ہے تو کیوں نہیں آپ سیدھا دس دنی یا پندرہ دن کے اندر فاسی لیکن نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کئی سیز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر جھوٹے آروب بھی لگتے ہیں تو کوٹ یہ بھی تو دیکھے گا کہ کہاں پر سچ ہے کہاں پر جھوٹے چکے لیکن بات وہیں آتی ہے یہاں پر ڈاکٹر کی بات ہے ڈاکٹر کی ذمہ داریاں ان کے کندوں پر بہت دیش کی جنتا کا جو دائتو ہے وہ ان کو نبھانا پڑے گا ان کو سمجھنا پڑے گا آندولن کرنا ایک صحیح چیز ہے انہوں نے کیا لیکن اب سی بی آئی کے پاس جانچ ہے تو اب وہ ان کو چھوڑ کر کے اپنی زید چھوڑ کر کے کام پر واپس بلکل کام پر لوٹنا چاہیے شبنم جی ڈاکٹرز کو بلکل کام پر لوٹنا چاہیے آخر کار مریضوں کو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کی زندگی کا سوال ہے لیکن ہم یہ بھی نہیں بھول سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی بھی تو زندگی کا سوال ہے اور اگر اتنی تعداد میں اب بھی اب بھی اتنے آشواسن کے بات بھی ڈاکٹرز سڑکو پر ہے تو کچھ تو ایسا ہوگا جو ان کو ابھی بھی اکھر رہا ہوگا جس کا ڈر ان کو ابھی بھی ستا رہا ہوگا یہ نبس چٹولنے کی ضرورت ہے شازیہ جی بلکل ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے شپت لی سب کو یاد ہے ڈاکٹر کی شپت سی ایم نے بھی کچھ شپت لی تھی جب سی ایم مکہ منتری ممتاب انرجی بن رہی تھی انہوں نے بھی ایک شپت لی تھی کہ میں جتنے بھی میرے راجے میں لوگ ہیں ان کی سرکشہ کو مکمل رکھوں گی اچھے سے رکھوں گی اور ان کو سرکشت محسوس کراؤں گی نہیں صرف سرکشہ مہیا بھی کراؤں گی سرکشہ مہیا کرانا تو دور کی بات آپ جو کہہ رہی ہیں نا کیوں نہیں آ رہے ہیں ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے اس راجے سرکار پر ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے ممتاب انرجی پر وہ یقین نہیں کر پا رہے ہیں کہ جب ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو گیا اور ممتاب انرجی کا رخ دیکھا انہوں نے بے انتہا لا پرواہی بے انتہا ایسے اگنور کرنے جیسا سب سے بڑا کارن ہے جو ڈاکٹر واپس نہیں آ رہے ورنہ ڈاکٹر سے تو چھوٹا بھگوان انہی کو کہا جاتا ہے وہی ہمیں بچاتے ہیں پوائنٹ ہے آپ کا پوائنٹ ہے بالکل شبنم جی لوٹوں گے آپ کے پاس روی جی ذرا آگے آئیے اور واقعی یہاں پر شبنم جی کی باتوں میں وزن نظر آتا ہے اس لیے کہ اتنے آشواسن کے بات بھی کوٹ کی ڈیڈلائن مقرر کر دینے کے بات بھی پردرشن سے واپس نہیں لوٹ رہے ہیں ڈاکٹرز کچھ تو کارڑ ہوگا کوئن کی ڈمس نہ ٹولے کی واقعی ضرورت ہے آخر ان کو پرابلم کیا ہے وہ کس ڈر میں ہے کس خوف میں ہے کس بات کی انسیکیورٹی میں ہے کہ وہ مریضوں کو دیکھنے نہیں جا رہا ہے شاہ جے جی سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے مہدھنے سے سبھی ڈوکٹروں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں کہ وہ مانی سرووچ نیالے کی بات کا سمبان رکھتے ہوئے انہیں واپس لوٹنا چاہیے مانافتہ کو دھیان میں رکھتے واپس لوٹنا چاہیے بات آ رہی ہے کہ سورکشا کی سب سے بڑی بات اس کے اندر جو سامنے سپشت آتی ہے پسچیب بانگار میں پچھلے پانچ دشکوں سے جو راجنیتی چلتی آ رہی خاص کر ماں مانوش کی بات کرنے والی ایک مہلا مکھے منتری جہاں سے NCRB کے پاس ریکوڈ تک رہی آتا کہ وہاں کتنے اپراد ہوئے ہیں جو پردار منتری سے نہیں ڈرتی جو گھرے منتری سے نہیں ڈرتی جو آج سرووچ نیالے کی شان میں جاتی ہے پردار منتری اور گھرے منتری سے کیوں ڈرنا ہے ویسے نہیں بلکل نہیں مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ وہاں جتنا بھی اپراد ہوتے ہیں یا وہاں پہ کچھ بھی اگر کوئی کام ہوتا ہے آپ دیکھئے جب چناؤ ہو رہی تھے لوگ سبا چناؤ 2019 میں 18 سیٹیں جتی بی جے پی نے لیکن 2024 میں سیٹیں کیوں کم ہوئی کیونکہ خود پردار منتری اور گھرے منتری بھی اپنی پارٹی کے کارکرٹا کو اس رکشہ نہیں دے پائے یہی کہاں رہا کہ جو ان کا ووٹ پینک کھڑا ہوا تھا وہ واپس ٹی ایم سی کے کھاتے میں چلا گیا وہاں پہ ایک اتھمکی دی جاتی ہے یہ جو پولیس ہے جو سی آر پی آئی فیس ریزر فورسز یہاں پہ آئی ہوئی ہیں وہ چلی جائیں گے اور پسچے منگال پولیس دیکھے گی آج ڈوکٹر ایک پڑا لکھا تب کا ایک ایک جوٹ ہو کر کھڑا ہے کیوں کھڑا ہے کیا پڑا لکھا تب کا وہ جانتا نہیں سر وچینل کی کیا معنی ہے جو بات ہے ان کی کتنی ویلیو ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آج ایک جوٹ ہے ان کو پتا ہے جس جن وہ ایک جوٹ ہوئے لیکن جس جن ان کی ایک تا ٹوٹے گی مطلب یہ ہر تا ٹوٹ جائے گی اور وہ پہنچیں گے واپس کام پر ان کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا جائے گا وہ اپنے افسرکشت محسوس کر رہے ہیں ان کو پتا ہے ان پر مقدمے درج کیا جائیں گے ان کو کسی نہ کسی کیس میں گھسیٹا جائے گا یہ رانیتی آج سے نہیں پچھلے پانچ دشکوں سے وہاں چلتی آ رہی ہے اور ایسے سچویشن میں جب سبچ میں آ رہا ہے کہ کوئی تو بات ہے بجائے اپنے کیبین کے یا پھر کسی آفس میں انتظار کرنے کے بجائے ممتاب انرجی کو خود پہنچنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں بتائیے سمسیاں کیا ہے یہی تو سب سے بڑا اہنکار ہے مہلا مکھے منتری ہونے کے باوجود ممتاب انرجی میں اتنا اہنکار ہے کہ وہ اہنکار کے کارن نہیں کسی نہ کہیں جو سامنے ستیتھی پیدا ہو رہی ہے آج جو حالات پیدا ہو ہیں پچھے مگار کہنا اس کے لیے جمعیداد سچ میں وہ خود ہیں کیونکہ اگر وہ شروعات میں ہی ڈاکٹوں سے جا کے ملتے تو شاید کہانی ختم ہو جاتی لیکن آج ڈاکٹر اے سرکشت محسوس کرنے کہ ان کو پتا ہے کہ جو ان کی لشٹے تائے ہو رہی ہیں کہ کون لوگ کون لوگ سی بی آئی کو مدد کر رہے ہیں کون لوگ یہ پردرشن کو بلکل اس بات کو سمجھنا ہوگا ممتاب انرجی کو بھی کہ اگر سپریم کورٹ کی ڈیڈلائن مقرر کرنے کے بات بھی پردرشن پر ارے ہوئے ہیں ڈاکٹرز تو کچھ تو ایسا ہے جس سے ڈاکٹرز ڈر رہی ہیں ایک مکھی منتری ہونے کے ناتے راجی کی نیتا ہونے کے ناتے جنتا کی نیتا ہونے کے ناتے فیلحال ممتاب انرجی کی اس ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی روم میں بیٹھنے کے بجائے اپنے آفس میں بیٹھنے کے بجائے یا کئی بھی کیبن میں بیٹھ کر انتظار کرنے کے بجائے جائیں سڑک پہ اتریں وہ تو سڑک پر اترنے میں ماہر ہے نا جا کر ان پردرشن کاری ڈاکٹرز سے ملاقات کریں کہ آخر دکت کیا ہے میں آپ کو سمدھان دیتی ہوں کیونکہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں شاید اس سبہ کی یہی ضرورت ہے جنتا سے سن لیتے ہیں جنتا کیا کہنا چاہ رہی ہے جنتا اس مدھے پر کیا سوچ رہی ہے جنتا کو کیا لگتا ہے کیا کہنا چاہ رہے آپ سربوچ نیال ہے جو ہندوستان کی نیم اور پردنالی قانون بیوستہ کی ماہ باپ ہے آج ہندوستان کے 145 کروڑ جنتا قانون کے لیے بھیک مانگتے ہیں آج ڈاکٹر جو ہے بھگوان کیا سوروپ ہے آج ممتہ بنرجی کی سرکار ہو یا ہندوستان کے کسی بھی ایسٹیٹ میں چلے جائیے آج آئی ایس ایپی ایس جہاں گھٹنا گھٹتی ہے اسی بقت ان کو ٹانسفر کر کے دوسری جگہ جب مل جاتی ہے آج جو ڈاکٹر جو کہتے ہیں سربوچ نیال ہے کہ آپ واپس چلے آئیے کل اسی ڈاکٹر کے ساتھ کہیں بھی گھٹنا گھٹتا ہے تو کیسا سپریم کے پورٹ سنگیان لیں گے یہ جردہ کی سوال ہے اور جردہ دیرے دیرے جاکروک ہو رہی ہے اس لئے سوال پوچھنا چاہتی ہے جو بول بھی نہیں پاتے وہ بھی آج کے زمانے بار بولنا چاہتے ہیں کیونکہ ماملے اتنی زیادہ سنجیدہ ہیں بات اسی سب کے لیے جو ہمارے جو بڑے بڑے دوکٹر پڑھ کے بیریس کو چل جاتے ہیں بیریس جاتے پیسے بھی ملتے ہیں وہاں پر اجت بھی ملتے ہیں بات میں جو بڑے بڑے نیتا ہے سلجری کرا آنے کے لیے بیریس جانے پڑتا ہے بیریس جانے پڑتا ہے بیریس جانے پڑتا ہے آپ لالو پسات کے دیکھ لیے اپنا اس کو کنی ٹانسپر کرنے کے لیے وہاں سنگاپور جانے پڑ گیا تھا اگر آج اسپنی سکچم ہوتے کہ لانڈر مینٹین رکھتا ہے تو ہمارے وہ جو ڈوکٹر بیریس میں ہے وہاں ہمارے بھارت میں سوا دیتے بھارت کو جنتا کو سوا دینے کے کام کرتے لیکن یہاں کوئی اس کو عجت کرنانے چاندے ان کے اوپر یہ چیز کا ہونے جا رہے ہیں آج محلوم ممتاب منر جی آپ جو کبھی نیائے نہیں ملے گا کبھی نہیں ملے گا یہ ہم کہنا آپ کی چینل کے مادنے سے ہمارے لون نیٹر بلکل بیکار ہے یہاں کہ ہمارا کوٹ بیکار ہے اس طرح کی بات مد کیجئے نیر بھائیہ کو بھی انصاف ملا دیر لگی دیر لگی لیکن انصاف ملا میڈم کتنی لیٹ کب تک کچیز کی پہلے کیا ہوتا تھے اب ابھی ڈینس نہیں ہوتے تھے تو گواہ کی جوت پڑتے تھے آج کال ہمارے پاس ابھی ڈینس کی جو محجود محجودگی ہے اتنی گواہ کی جوت نہیں پڑتے ہیں آپ بلکل ڈرگت چاہیے تو سجا دے سکتے ہیں پہلے ہم کو گواہ کے جوت پڑتے کے کریہ جرانے پڑتے تھے کسی کو سجا دینے کے لیے تاکہ کسی نیردوست نے پھج جائے آج کل میں کیا ہے نیردوست تو جیل میں ہے اب دوسری جیل کے باہر گھوم رہے چنون لڑ رہے ہیں دوسری جو ہے آج ابھی یہ تو چھوڑا پتا ہے چلاک اندر میں ایک امیلے کے گھڑ میں جاہید خان کیا نام اس کے اس کے نکرانی کو مار کو فانسی ٹانگ دیا ہے اس کے اندر میں اسے کون نہیں دیکھے والے ہیں چکے 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 لوگوں میں غصہ ہے کافی زیادہ غصہ ہے ناراضگی ہے اور وہ بھی کیوں نہ میں بار بار کہہ رہی ہوں دیش کی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے ہر کوئی سڑک پر اترا ہوا ہے پرمو جی امار ساتھ جڑ چکے ہیں ایڈوکیٹ ہے آپ سن رہے تھے پرمو جی خودی جنتا کو ایک نہیں کہی آوازیں یہاں سے اٹھی کہ انیائے ہو رہا ہے نیائے نہیں ملے گا جس پر میں نے کوٹ کیا کہ ڈر بھائیہ کو بھی تو نیائے ملا تھا نا کہیں کوئی غلط نہیں ہے چونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہاں ایف آئی آر کرنا بڑا ٹف ہوتا ہے اور جدی ایف آئی آر ہو جاتا ہے تو جو کوٹ کا پروسیڈنگ ہے وہ اتنا جھٹیل ہے اور اتنا لمبا ہے کہ لوگ پھر اوب جاتے ہیں یہاں ایک طرح سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیس جتنا کا مطلب ہوا ہارنا اور جو ہار گیا وہ مر گیا تو اس طرح کا جو نیائے پڑھنے لیا ہے تو یہ نشید روپ سے جو مانیہ سربوچ نیالے کا بہت سارے میں جو اپینیاں آتا ہے یا یہ لوگ جو ہے قریب نہیں مانتے ہیں آپ دیکھیں جیسے دیپا والی میں پٹاکا والی بات ہوتی ہے بین کیجئے لیکن لوگ کوئی نہیں مان رہا ہے تو اس طرح کی جو آرڈر ہے میں سمجھتا ہوں مانیہ سربوچ نیالے کو بھی اس سے بچنا چاہیے اور مانیہ سربوچ نیالے کو جو ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے نیچے آ کر کے جنتہ کے آواز کو بھی سننا چاہیے کہ جنتہ کیا چاہتی ہے جانتا چاہ رہی ہے کہ ہم فاسٹ جو ہے جسٹیس ہم ہو ان کو ایکوریٹ ہو پہلے تو دیکھیں ایف آئی آر جو سو ایف آئی آر ہوتا ہے اس میں آپ یہ مان کے چلیے کہ جو سو گھٹنا ہوا اس میں سے ماتر ایک دو ایف آئی آر ہوتا ہے وہ بھی جدی کافی میڈیا میں آتا ہے تو اس کو نیائے مل پاتا ہے آدربائی جو لاکھوں ایسے جنتہ ہیں جو نیری ہیں جو گریب ہیں جو دور سدور ایریا میں ہیں ان کو تک تو نیائے ہی نہیں پہنچ پا آپ دور سدور کیوں جا رہے ہیں آپ دیش کی روازدھاری دلی میں ہی آ جائیے آپ دیکھیں تھانے کا حال جا کر کے لائنوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہماری کمپلینٹ لے لو فاسایار تو دور کی بات ہے کرنے کے لیے جو ہے بہت مگج ماری کرنا پڑتا ہے آپ ایوینے کوٹ میں بھی جلے جائیے اس میں ایک سو چھپن تین میں فائی آر کا تھا سی آر پی سی میں کوٹ بھی نہیں کرنے دیتی ہے جبکہ سپریم کوٹ نے کئی آدیس میں یہ دیا ہے کہ نہیں جی آپ کوگنی جیبول آفینس ہے اس میں کیجئے آدربائی جو ہے ہم ایسے چکو بھی کنٹیمٹ آب کوٹ میں لیں گے لیکن کھول ملا کر نیائے جدی آپ پریکل روپ سے ماننے جائے گا تو کسی کو نیائے مل نہیں رہا ہے تو یہ نشید روپ سے آپ کو یہ یا تھا ستی یا اس کی جمعیداری مانیہ سربوچ نیالے کا ہے سربوچ نیالے کو سنشید کرنا چاہیے کہ بھارت کی جنتہ کو نیائے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے خاص کر کے جو صدور بڑھتی جو ایریا ہیں وہاں کی جو گریب جنتہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے سنجے جی لوگوں میں فرسٹریشن بڑھ آیا ہے اور بڑھے بھی کیوں نہ ایک سمائے تھا جب نیربھیا کے بات سے ایک امید جا گئی تھی کہ شاید کچھ نہ ہو لیکن ہوتا تو وہی آ رہا ہے بدلہ کچھ بھی نہیں یہ بھی امید تھی کہ شاید اب نیائے وستہ ویوستہ میں تیزی آئے گی چیزوں میں بدلہ آف آئے گا قانون بھی بنے تھے لیکن یہ جو ڈیلے والا سسٹم ہے نا یہ جس کا تصبر قرار ہے اور شاید یہی کہیں نہ کہیں شے دے رہا ہے کہ آپ رادے گھٹائیں بڑھتی جا رہے ہیں نہیں بلکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون بھی وستہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے جمعیداری ہے سنبھالنے کی انہیں بھی سمجھنا ہوگا اور سب سے زیادہ میں پھر کہتا ہوں جمعیداری کے ساتھ کہ جنتہ کو سمجھنا ہوگا آج ایک گھٹنا کو یاد کریے جو ہتھرس میں ہوا انیس سال کی بچی کے ساتھ ریپ مردر اس کے بعد رات کے بارہ بجے کس کے دورہ جلائے گیا ساسن اور پرساسن کے دورہ جلا دیا گیا پورا اتر پردیش سانت تھا کیوں سانت تھا پورا اتر پردیش کیوں بھارتی ایجنتہ پارٹی چھوپ تھی ان کی سرکار تھی دوسری طرف ان کے بیڑھائے کے دورہ ان ناؤ کے بیڑھائے کے دورہ جو لڑکی کے ساتھ میں ریپ ہوا مردر ہوا وہ تو چھوڑ دیجئے اس کے دور پورے پریوار کو ختم کر دیا گیا پورا اتر پردیش چھوپ تھا کیوں چھوپ تھا پسٹھم بنگال کی لڑکی لڑکی ہے میں کہہ رہاں اتر پردیش کی بھی لڑکی لڑکی ہے سبھی لڑکیوں کی بات کرنا ہوگا رائنیتی سے دور ہونا ہوگا جنتہ کو ایک ساتھ آواز اٹھانا ہوگا کہ بھارت کی کسی بھی کونے میں جدی ریپ کی گھٹنا ہے کسی طرح کی اپراد ہیں تو اس کے لئے ایک آواز کرنے کی ضرورت ہے اور یہ رائنیتی بہت ہی خطرناک ہے ممتاب انرجی کوئی راجنیتی نہیں کر رہی ہے بلکل کوئی راجنیتی نہیں کر رہی ہے جدی یہ رائنیتی اور ممتاب انرجی اس کے لئے جمعہ دار ہے تو دلی میں کون جمعہ دار ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ممتاب انرجی راجنیتی نہیں کر رہی ہے سب سے پہلے میں بنگال کی بات کروں گی کچھاولہ جانے سے پہلے کیونکہ جب ممتاب انرجی کے اوپر ذمہ داری تھی اس معاملے کو ہانڈل کرنے کی تب وہ مصروف تھی نہ جانے کہاں پار تب وہ ادھر سو دھر ٹرانسفر کرنے میں بیزی تھی تب انہوں نے ایک بار جا کر نہ پیڑت پریوار سے نہ پردرشن کاریوں سے ملاقات کیا جنتہ کو سڑکوں پر آنا پڑ گیا ہے تو آپ کہہ رہے وہ راج نیتی نہیں کر رہی ہے میں جواب دے رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کنجھاولا کا جو کیس ہوا تھا کون سا نیتا جا کر کے ملا تھا بتائیے پانچ کیلو میٹر تک لاس کو لسے اس محلہ کو اس لڑکی کو جیپ کے پیچھے سے گھسیٹا گیا تھا کوئیس نے جا کر کے ملا تھا سندیش خالی پر بھی آپ یہی کہیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف سوال بیپک سے سندیش خالی پر بھی آپ یہی کہیں گے بلکل سندیش خالی میں ان کی رائی نیتی ہے پرمان ہو چکا ہے پورا سندھانسو ادھکاری کی رائی نیتی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس گندی راج نیتی کو بھارتی بھارتیہ کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا بھارتیہ جنتہ پارٹی کسی بھی اسطر پہ جا سکتی ہے کسی کی بھی ہتیا ہو کوئی مرے انسانیت قتم ہے ستہ ملنی چاہیے لیکن میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ آپ بھول رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نہیں ہے میں سوال اتر پردیس میں کس ہے نسی آر بی کا ڈاٹا اٹھا کر کے دیکھئے جو سب سے ٹاپ دس راج ہیں سنجے جی میں پھر کہوں گی میں پھر کہوں گی کہ جب اتر پردیس کا ماملہ ہوتا ہے تب ڈیبیٹ ہوتی ہے لیکن آپ جب بنگال کا ماملہ ہے تو آپ اتر پردیس کیوں جا رہے ہیں بندال پر بات کیجئے آپ بندال پر رہیے ہیں گھٹنا کا انہوں نے چکر کر دیا جہاں پہ سماج بادی پارٹی کا نیتا اس لڑکی بارہ سال کی لڑکی کو جوب کا جہاں سا دے کے ریپ کرتا ہے ان کے موں میں جم گیا مجھے بتاؤ نیا وہاں تلید بیٹی نہیں ہے سر مانی چاہیے سواتی مالی بال کے ساتھ سی ایم آواز میں آج تک آپ نے سنا ہے بھارت برس کے کسی بھی راج کے سی ایم آواز میں مہلاؤں کے ساتھ دورا چار ہو رہا ہے ان کے سی ایم آواز میں جو یہ آربند کجریبال جی ہے ان کے سی ایم آواز میں مہلاؤں کے ساتھ دورا چار ہوتا ہے اور یہ جیسے نیتا اور ان کے جو ہے آکا سب چپ ہو جاتے ہیں پہلے وہی سواتی مالی بال رات کا بارہ وجہ نہیں سمجھتی تھی جہاں بھی مہلاؤں کے خلاف آواز اٹھانا ہوتا تھا دور کے جاتی تھی لیکن جب اس نے آواز اٹھائی تو اس کے پارٹی کے نیتا لوگ اس پہ کیریکٹر اسیسنیشن کرنے لگے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر مہراشت کا پالگھر کی بات کریں گے ایو دیا والی بات کریں گے آپ ہاتھ رس کی بھی بات کریں انہوں کی بات کریں بلکل بات سب کی ہونی چاہیے سب کی بات ہونی چاہیے بیٹی بیٹی ہوتی ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے تو سواتی مالی وال کے بارے میں بولنے میں موں میں دھائی جنگ جاتا ہے سی اے مہ آواز میں اس کے ساتھ سن لیتے ہیں سر ویشی جواب لے لیتے ہیں سر مانی چاہیے بیٹی 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 ہوتی ہے تو چمیانند بھارتی ہے جنتا پارٹی کے نیتا نے کیا کیا تھا وہ بیٹی جیل میں ہے چمیانند جیل میں ہے جیل میں ہے جیل میں ہے اگر کوٹس ہوئے وہ بھی جیل میں ہے پڑھ لکے آیا کرو سب جیل میں ہے سر ویشی سن لیچے دیش کے اندر کسی بھی کونے میں جیلی ریپ کی گھٹنا ہوتی ہے تو میڈیا چلا کر کے بات کریں ملکل چلا آتی ہے آپ نہیں سن پاتے ہیں آپ نہیں سن پاتے ہیں آپ نہیں چلا آتے ہیں اور آپ چانل کے پرانے پریویس ویڈیوز دیکھئے ہر مدے پر ہر ریپ کیس پر ہر بڑی گھٹنا پر چانل سوال اٹھاتا ہے ہم پترکار سوال اٹھاتے ہیں تو اس پرکار کے آراب تو پوری طریقے سے نرادھار کہلاتے ہیں کیونکہ یہ دکھاتے ہیں بوکھلا ہٹ جواب کے پاس جواب نہیں ہوتا تو آپ اسی پرکار کی اور ہم ہر بیٹی کے لیے ہر بیٹی کے لیے آپ جتنی بھی ڈیبیٹس اٹھا کے دیکھیں گی اب ایسے سڑکوں پہ جو ہم پردرشن کرتے ہیں ہر بیٹی کے لیے کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی راجے کی ہو کسی بھی پارٹی کی ہو کسی بھی پارٹی کے وہاں پر سرکار ہو ہم ہر پارٹی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ممتاب انرجی کہہ دیا آپ نے اگر ساتھی مالیوال پوچھ لیا تو بھائی کو مرچی لگ گئی مطلب آپ ان کی ملائی ملائی والی باتیں کرو گی تو آپ اچھی جرنلیسٹ ہو ان وپکشیوں کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم ہے میڈیا بھی خراب سپریم کورٹ بھی خراب مطلب جو بھی ہے صرف ایک راہل گاندی مہان جو بھارت کے بیزتی کرا کرا کر آرے پوری دنیا میں اور آتنکیوں کے ساتھ مل مل کر ویڈیو بھیج رہے ہیں بس وہ مہان تو بھائی اگر ایسی مہانتہ دکھانا چاہتے ہو تو بھائی ماف کریے ایسی مہانتہ نہیں دیکھیں گے میں بول رہی ہوں کی راجنیتی کیوں کر رہے ہو آج کیوں بی جے پی یا کانگریس یا کسی کا نام لے رہے ہو وہاں کی مکھے منتری ممتاب انرجی ہے اس لیے ہر کوئی چرچہ ممتاب انرجی کی کر رہا ہے یہاں پہ بی جے پی کانگریس کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا ہے بات ہو رہی ہے ڈاکٹر ایسی رکشت کیوں محسوس کر رہے ہیں بات ہو رہی ہے بیٹی کے ساتھ ایسا جگنیا تکان کیوں ہوا ہم نے نربیہ کے درندوں کو جب تک وہ فانسی پہ نہیں لٹک گئے آواز بلند رکھی جب تک انہیں فانسی پہ لٹکوا نہیں دیا تو میں بول رہی ہوں ان کا کس راجے میں ہوا تھا دلی میں ہوا تھا نربیہ کے ساتھ ایسا جگنیا تکان کیا آپ میں اتنا دم ہے کھڑے ہو گی میرے ساتھ آو ممتاب انرجی نکالو اور چڑھا دو اسے فانسی چلو گے آپ نہیں ممتاب انرجی کے لیے نہیں جائیں گے جب کہیں موڈی جی دکھائی دیں گے تو موڈی جی کے خلاف شروع جائیں گے ہر ایک لڑکی کے لیے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی طرح نہیں ہیں ادھر پالا بدلا ادھر چکے سنجے جی پلیز یہاں پر آئیے اور ایک سوال ہے میرا آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ مڈی پور کون گیا اترپردیش کون گیا ایک سکن مجھے یہ بتائیے کہ ابھی وپکش کے کتنے نیتا پریانکا گاندھی سمیت کتنے نیتا ہیں جو کی ہو کر آئے ہیں بنگال میں نے بلکل نہیں پوچھا منیپور کون گیا میرا سوال تو آپ چلا رہے تھے وہاں سے کیا چلا رہا سن لیے میں نے یہ چلایا کہ منیپور کی مہلائے مہلائے نہیں تھی کیا منیپور میں کیا ہوگا میں یہ پوچھ رہا ہوں منیپور کی مہلائے مہلائے نہیں تھی پردھان منتری جی کیا انسانیت نہیں تھی پردھان منتری جی سوال سوال اپوزیشن پہ میں پوچھ رہی ہوں چیک ہے ساری غلطی سارے کیڑے آپ کی نظر میں بیجی پی اور پردار منتری میں پڑے ہیں تو یہ بتا دیجئے کہ اپوزیشن کی کتنے لیڈرز بنگال کی بیٹی کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے بنگال پہنچے جدی آپ سے پارگیٹ کریے گا تو آپ اتر کرنے میں بٹائیے آپ کے سوال پر سوال پوچھا ہے آپ راجستان میں بولیے آپ مہراشترا میں بولیے آپ کے جتنے بھی راجے ہیں جدی ہوا بانگال پر کیوں نہ بولوں میں بانگال پر کیوں نہ بولوں میں نے بولا بلکل سون رہا ہوں جنٹا کی آواز یہ ہے کہ جنٹا کوئی بھی جاتی کہہ دے کہ اتر پردس کی لڑکی لڑکی نہیں اس کے ذات ریپ ہونا چاہیے اور بنگال پہ بات کریں گے یہ کہہ رہی ہے سنجے جی دکھائیے یہ جنتا کو دکھائیے جنتا کو یہ جنتا لگاتار کہہ رہی ہے کہ آپ اوزیشن کے لیڈرز بنگال کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں آپ اوزیشن کے ایک بھی لیڈر کیوں نہیں پہنچے یہ جنتا بول رہی ہے اب اس پر کوئی جواب ہے جہاں اوزیشن کے لیڈر پہنچتے ہیں کیونکہ وہاں لوگوں کو روکا جاتا ہے راہول اور سونیہ اوزیشن کے لیڈرز میں گئے تھے آپ کو پتا ہے پولیس لگا کر روک دی گئی تھی لیکن لوگ تن رجندہ ہے ڈاکٹر جہاں آج کے اٹھا رہے ہیں بی جے پی دن رات وہاں پہ انسن کر رہی ہے پردن کر رہی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اوزیشن کے لیڈر سے بی جے پی کے راجے میں پہنچتے ہیں بی جے پی کے لوگ اس میں کیوں پہنچتے ہیں اپنا راجنیتی کہتے ہیں جو آپ کے جواب ہے اسے راجنیتی سے پریرین جواب کہتے ہیں بی سوڈ راجنیتی کہتے ہیں میں کہہ رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں بی سوڈ راجنیتی ہے اور کیوں ہے کہ بھارتی یہ جنتہ پائٹی کو یہ گندی مانسکتہ سے باہر آنا ہوگا سبھی لڑکیوں کو لڑکی سمجھنا ہوگا سبھی مہلاؤں کو برابر ممتہ بی رجی کچھ نہیں کریں گی ممتہ بی رجی صرف تالی بجاتی رہیں گی سٹیٹ پر اور فوٹ بول اچھالتی رہیں گی اچھا آرام سے ایک سوال سنیے گا ایک بی اکتی ایک بی اکتی جو عام جنتہ نہیں تھا عام جنتہ کے دوارہ چونہ ہوگا انہوں کا بیڈھا ایک چھ مہینے لگے تھے بی جے پی کو پارٹی دنکار بی جے پی پر آگئے میں نے ممتہ کے لئے بات کی آپ بی جے پی پر چلے گا اور وہ بی اکتی کیس کے بعد جوہاز سی ایم نے کچھ بولا آس تک بولا اگر چھ مہینے بات بھی میرا یہ کہنا ہے میرا یہ کہنا ہے چھ مہینے لگ گئے تھے تین مہینے بعد مجھے وہ راتے آدھے بارہ بجے رات جب وہ ڈی جی پی کے آفیس سے نکل کر کے وہاں پریس کانفرنس کر رہے تھے تب بھی ارسٹنگ نہیں ہوئی تھی جب بی پکچ نے چلایا تھا تو جا کر اس برائی کی ارسٹنگ ہوئی تھی جو آج جیل میں ہے آپ کہا تھی کہ بی پکچ کو چھوپ ہو جانا چاہیے بی جے پی اپنا بی پکچ کا رول کرے لیکن ہر جگہ انسانیت کے اوپر ہر جگہ رائی نیٹی ٹھیک ہے پریانکا جی پریانکا جی بہت سارے سوال اور گرمہ گربی کی بیچ پہ یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک سیکنڈ اپوزیشن اپوزیشن اتنا سمویدر شیل ہے بیٹیوں کی سرکشہ کو لے کر کے تو جب ویبھاو ویبھاو باہر آئے جیل سے تو ارون دیکھیں جیوال جی کی پتنی نے کیوں لکھا ٹویٹر پہ سکون کے پل دیکھیں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں سازیا جن پر پولیس کاروائی کرتی ہے اور مجھے ابھی بھی میں آپ سے پچھلی ڈیبیٹ میں بھی یہ کوششن پوچھا تھا کہ آخر دلے پولیس کر کیا رہی ہے دلے پولیس کیوں ایکشن نہیں لے رہی ہے آپ نے میرے سوال پر جواب نہیں دیا آپ نے میرے سوال پر جواب نہیں دیا سواتی بالیوال کے ساتھ جو مدرتہ ہوئی مارپیٹ ہوئی ویبہف کے اوپر آروپ لگے ان کو جیل جانا پڑا لیکن جب جیل سے بہاں نکل کر آتے تو کیا ہوتا ہے اروند کے جیوال جی کی پتنی مکھے منتری کی پتنی فوٹو نکالتی ہیں فوٹو ٹویٹر پہ ڈالتی ہے اور کہتی ہے سکون کے پل یہ کیا تھا ویڈیو آج تک وائرل نہیں ہوا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں سواتی مالیوال بلکل ٹھیک نظر آ رہی تھی کوئی بھی جو انہوں نے ایلیگیشن لگایا اس کی پسٹری نہیں ہوئی تھی اب ایک بات بتائیے کیسے ہم لوگ یہ مان لے اگر کوئی بھی آروپ لگائے گا کیا ہم اس کو صحیح مان لے سکون کے پل ہو جاتے ہیں کوئی بھی مہیلا بی جے پی کی کاریہ کرتا اگر پردھان منتری یا گرہ منتری کسی بھی منتری پہ ایلیگیشن لگائے گی تو کیا آروپ لگاتے ہی یہ مان لیا جائے گا اس کو یہ بات آگی مانا جائے گا ایک محلہ ہونے کے ناتے ایک محلہ ہونے کے ناتے جواب دیجے ایک محلہ ہونے کے ناتے جواب دیجے آروپ صدھ نہیں ہوتے لیکن آروپ جھوٹے بھی تو قرار نہیں دیے گا ہے اور ایسے میں آروپ بھی بہار آ جاتا ہے اس کے لیے فوٹو ڈالی جاتی ہے سکون کے پل سکون مل رہا ہے ان کو دیکھیں اس گھر کے اندر اس ٹائم پہ ارون کجریوال کی پتنی بھی تھی سواتی مالیوال بھی تھی اور ارون کجریوال تھے کمرے میں تھے وہاں پہ ویبھگ تھا جتنے بھی پولیس کرمی تھے سارے لوگ موجود تھے اور سی سٹی ٹی وی فوٹیج تھا وہ ساری کاروائی جو ہے وہ دلی پولیس کے اندر میں آتی ہے وہ سارو جنی کرے ایکشن لے اگر یہ چیز ثابت ہوتی ہے اب ہم لوگ بہار بیٹھ کر کے یہاں پر راجنیتی کریں میرے پوائنچ پر آپ نے ابھی بھی جواب نہیں دیا بہت اچھے سے گھوپا دیا آپ کیا آپ پر پیشٹن کر رہی ہے یہ مہلا کی سببنین شیلتہ پر جو جس کے اوپر آروم لگا اس کے ساتھ سکون کے پل آگے یہ پوچھا جا رہے آپ سے جو سوال آپ سے پوچھے گاتے یا ان سے پوچھے گاتے اس کے جواب نہیں دینے آپ کو جواب دینے بیجے پی کا بتاؤ bjp کا بتاؤ بہت اچھے سے sev решил بیٹھ نے کوی دلہ ہے بیٹھ جو سے کوئی نلدہ نہیں چھوڑ دو بیٹھ کے مردے سانٹہ آپ کو بھی کوئی ذکھے ہی نہیں ہے ان سے سکون کے پاس سن کے بھی بھی مزیل ہے آج بیٹھ نے بنوائے تھا بیٹھوں کی ساتھ آدھائاد یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا آپ مہلہ کے ساتھ میں ہیں مہلہ کے ساتھ اتپیرن کرنے والے کے ساتھ میں ہیں یا پھر پیڑت مہلہ کے ساتھ میں ہیں میں اتپیرن کرنے والے کے خلاف ہوں ان کو فاسی تک پہنچانے کے لیے میں ان کے ساتھ ہوں لیکن اگر جھوٹے آروف لگائیں گے تو اس کے اوپر راجنے دل کرنے کے میں خلاف ہوں